ہیلیلویہ اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی بند آنکھوں سے خدا کے جلال کو محسوس کریں خداوند یہاں پر موجود ہے اور وہ ایک ایک رو جان جیسے ہم زندگی سے آج بات کرنا چاہتا ہے آئے ہم اپنے آپ کو رول قدس کے حوالہ کر دیں اپنے خیالات کو اپنی سوچوں کو اور اپنے تمام تر راتوں کو تھوڑی دیر کے لیے پیٹ پیچھے بھانگ دیں تاکہ خدا ہم سے بات کریں مہربان خدا قادر عبدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے میں دل کی گرہیوں سے آپ کا شکر گزار اے قدوس خدا اے محیب خدا اے پاک خدا اے بھرتر او محیب خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ سجدے کے لائک خدا ہیں میں آپ کی شکر گزاری کرتا کہ آج آپ نے یہ خوبصورت موقع بکیا کہ ہم آپ کی شکر گزاری کرسکیں خدا باپ میں آپ کی شکر گزاری کرتا آپ کو سجدہ کرتا اور آپ کے بیٹے اپنے خدا مندیس مسیح کے وسیلہ سے فضل کو چاہتا ہوں رحم کو چاہتا ہوں انامٹنگ کو چاہتا ہوں اے خدا باپ آج ہم آپ کے کلام کو سننے کے لیے ذہنی طور پر دلی طور پر تیار ہوں تاکہ آج آپ ایک ایک رو جان جسا ہم زندگی سے بات کریں خدا باپ آج کا کلام میرے لیے میرے گھرانے کے لیے میرے بیوی بچوں کے لیے اور چتنے خدا اندہ آپ کے حضور لوگ خدا اندہ متفقہ طور پر سرنگو ہیں ایک ایک کے ساتھ ہوں آپ اپنے بندہ کو خدا باپ اپنا مو بنا کر استعمال کریں جب آپ کا بندہ خدا باپ آپ کی انامٹنگ کے ساتھ آپ کی پاک میز پر آئے تو آپ اس میں سے ہو کر بولیں اور آج ضرور خدا باپ آپ ایک ایک رو جان جسا ہم زندگی کے ساتھ کلام کریں میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں گانے بجانے کے لیے اور تالیاں بجانے کے لیے دعائیں کرنے کے لیے میرا دل آپ کی شکر گزاری سے بڑا ہے کہ ہم نے اب تک اپنی آوازیں آپ کو سنائیں اب ہم آپ کی آواز سننے کے لیے ذہنی طور پر دلی طور پر تیار ہوں اور ہمیں سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عطا کریں برکت دے مسیح شکر نام سی یہ سب کچھ مانگتے چاہتے اور پاتے ہیں آمین آمین حالیلویہ سب تشریف رکھیں میں خدا کے خادم پاسٹر اکرم برکت کو دعوت دیتا ہوں وہ کلام کی خدمت کے لیے سامنے آئیں گے خدا کے کلام کے لیے خداوند کی آواز کے لیے خدا کے بندہ کے لیے تعلیان بجائیں گے زوردار تعلیان سارا جلال خداوند کو حالیلویہ تھانکیو گوڈ بلس یو گوڈ مارننگ گوڈ بلس یو آپ سب کی خدمت میں سلام آج سب آپ سب کے درمیان ہوں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں آپ کے درمیان ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کلام سناتے ہوئے کیونکہ آپ نے کپلز کے تعلق سے بہت کچھ سنا سیکھا تھا اور ہمارے بزرگ پاسٹر اسمت کے وسیلے اس کا پاک روح مجھے دلیری بخشے گا کہ میں کلام سنا سکوں پریز دلوٹ کتنے میرڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں اپنا ہاتھ دکھائیے پلیز پریز دلوٹ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بغیر شادی کے کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پاسکتا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی اس کا جو بیسک یونٹ یا اکائی جو ہے وہ شادی ہے میرڈ کپل ہے شادی شدہ لوگ ہیں اگر معاشرے کے اندر سے شادی شدہ جوڑوں کو الگ کر دیا جائے سپریٹ کر دیا جائے تو پھر سوسائٹی کے اندر کچھ نہیں رہے گا ہم پرانے دور میں دیکھتے ہیں بہت سی سلطنتوں کو جو بڑی سٹرانگ تھیں بڑی مضبوط تھیں جس میں یونانی گورنمنٹ بڑی سٹرانگ گورنمنٹ ہوکے ابری مادی اور فارسی یہ بڑے ڈیولپ لوگ تھے مادی اور فارسی ایران کے دو ایسے خاندان ہیں جو رائل فیملیز کلاتے تھے اور ان کے اندر جو میریج سسٹم تھا وہ بڑا سٹرانگ تھا اور اسی سبب سے انہوں نے اس قدر ترقی کی اس قدر یہ پروان چڑھے کہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا اس کی بنیاد صرف شادی ہے میریج ہے کیونکہ انہوں نے خاندانی اقدار کو سنبھال کے رکھا اور وہ پروان چڑھتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا لیکن ایک وقت آیا جب انہوں نے شادی کی قدر و قیمت کھو دی شادی شدہ زندگی کی قدر و قیمت ان سے جاتی رہی اور وہ پھر کولیپس ہو گئے ختم ہو گئے ان کی بادشاہتیں ان کی سلطنتیں جاتی رہیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے ان کے روپے سے یہ ان کی کرنسی ویلیو رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک وقت میں شادی کو پرموٹ کیا اور وہ ترقی کرتے گئے پھر انہوں نے اس کی قدر کھو دی اور وہ نیچے آتے گئے اسی طرح یونان آج بہت پور کنٹری یورپ کے اندر ہوتے ہوئے بھی ایک غریب ملک ہے اور اس کا بھی حال جو ہے وہ برا ہے ریزن ایک ہی ہے کہ انہوں نے شادی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا اور وہ برائی میں پڑ گئے کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہم جنس شادیاں جو ہیں وہ آج امریکہ اور یورپ میں رائج ہیں ہم جنس شادیاں یعنی لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ میرے زیزو خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے ایڈم اینڈ ایو کو کریئیٹ کیا کس کو ایڈم اینڈ ایو آدم اور ہوا کو خدا نے ایڈم اینڈ سٹیو کو کریئیٹ نہیں کیا اس نے مرد کے ساتھ مرد کو کپل نہیں بنایا بلکہ عورت کو اور میرے زیزو آج میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ مشکل کا شکار بھی شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ شادی خدا کا منصوبہ ہے خدا کا پلان ہے اور ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ خدا کا پلان پروان چڑھے آئیے مرسط مل کے کھولیے پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باپ کی چھبیسویں سے اٹھائیسویں آیت پڑھتے ہیں اور مجھے ایک کپل چاہیے ابھی ابھی آپ پر ڈیمانسٹریشن کر لیں پلیز آپ لوگ ادھر آ جائیں سامنے اس طرح اب مجھے تین ولنٹیرز چاہیے ایک پاسٹر صاحب ہے خاران سے پلیز وہ آجیں آپ آجیں کاشف آپ آجیں وشال وشال آپ آجیں پلیز تینکیو تینکیو جی پیدائش کی کتاب پہلا باب آپ تو کس طرف آجیں چھبیسویں باب اس کو آپ نے مس انڈرسٹوڈ نہیں کرنا اس کو آپ نے غلط نہیں سمجھنا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یہاں پہ لکھا ہے پھر خداوند خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبھی کی مانن بنا ہے پھر کیا لکھا ہے پڑھ دیجئے آمین پریز آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبھی کی مانن بنائے کیا کہا آدم کو خدا کی صورت کیسی ہے دیکھ سکتے کیا ہم دیکھ سکتے خدا کی صورت کیسی ہے خدا باپ خدا بیٹھا خدا روح قدس 3 1 3 میں ایک ٹھیک ہے اس کے بعد خدا نے ایک بڑا کام کیا کہ خدا نے آدم کو بنایا خدا نے آدم کو بنایا کس کی صورت پر خدا کی صورت پر ٹھیک ہے اپنی صورت پر تو کیا آدم کے اس سٹکچر میں خدا کی صورت نظر آئی نہیں نہیں کیونکہ یہ اکیلا ہے پھر دوسرے باپ کی اٹھار میاں میں کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناوں گا ایسا ہی ہے پھر خدا نے کیا کیا پاک روح کو بنایا ہوا کو بنایا مددگار کو پریز اللہ اب بھی دیکھیں کیا یہ صورت مل رہی ہے ان سے مددگار مددگار خدا نے آدم اور ہوا کو اس طرح اپنی صورت پر بنایا اور وائز کہتا ہے کہ تہری دوری کبھی نہیں ٹوٹتی خدا نے آدم کو اپنے بیٹے یسو مسی کی مانند اس کی بیوی کو روح القدس کی مانند اور ان کے بیچ میں خود باپ کی مانند کھڑے ہو کر اس صورت کو مکمل شبی دی کہ وہ میری مانند ہو جائیں یاد رکھئے جن جوڑوں کے درمیان خدا نہیں ہے وہ اس ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہتے رہیں گے کیونکہ خدا نے چاہا کہ آدم اور ہوا میری مانند رہیں اور ہمیشہ آدم نے کوشش کی مل کر کیا کریں شادی شدہ زندگی کو اور اس نے کیا کیا کبھی بیوی پہ کام کیا کبھی شہر پہ کام کیا اور اس طرح سے وہ دیس ٹرائے کر رہا ہے جس طرح کسی بھی معاشرے کے لیے ایکانومی روپیہ پیسہ ضروری ہے جس طرح کسی بھی معاشرے کے لیے تعلیم اہم ہے اسی طرح معاشرے کے لیے شادی شدہ لوگوں کا ہونا بھی اہم ہے میرے عزیزو کبھی شادی شدہ لوگوں کو ہلکا یا اگنور نہ کریں یا ہلکا نہ سمجھیں کیونکہ انہی کے سبب سے معاشرہ سوسائیٹی قائم ہے اور ترقی کرتی جاتی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو ستر میں پہلی مرتبہ امریکہ کی کوٹس میں یہ درخواست دائر کی گئی کہ ہم جنس شادیاں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میں کوئی مرد ہے تو مرد کے ساتھ کوئی عورت ہے تو کوئی عورت کے ساتھ شادی کر سکے میرے جزو انیس ستر سے یہ پلان شروع ہوا اور دو ہزار پندرہ تک کیونکہ ابلیس یہ چاہتا تھا کہ وہ صورت جو خدا نے آدم اور ہوا کی کریئٹ کی ہے اس کو مسمار کر دے دیسٹروائ کر دے لیکن خدا کا منصوبہ بڑا اہم ہے امریکہ کی ایک سٹیٹ نوارا نوارا کے لوگوں نے سب سے پہلے دو ہزار پندرہ میں درخواست دی کہ اس قانون کو پاس کیا جائے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے لیکن انہیں جلد احساس ہو گیا کہ ہم بیرہ روی کی طرف جارے کیونکہ مرد سے مرد اگر شادی کرے چلنی کیونکہ اس سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس لیے میرے عزیزو مجھے اور آپ کو ہم سبوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی شادی شدہ زندگی میں خلل آئے سمجھ جائیں کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ صورت جو باغی ادن میں بنائی گئی تھی وہ قائم رہے وہ چاہتا اس کو دسٹروئے کرے اس کو تباہ کرے اس بات کو شہر بھی سمجھیں اور اس بات کو بیویاں بھی سمجھ جائیں اب ایک ایسا معاشرہ ایک ایسی سوسائیٹی جو ڈیویلپ ہونی ہے وہ سوسائیٹی وہ معاشرہ میں نے اور آپ نے ڈیویلپ ہماری جو میریج لائف ہے جو ہماری میریج لائف ہے وہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر قیمتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کس قدر ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ حیران ہوں گے سن کر شاید کچھ لوگ کہیں کہ کیسے ممکن ہے میری شادی کو almost چوبیس سال ہو چکے ہیں اور ان چوبیس سال میں میری میری بیوی کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں ہوئی اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم بیٹھ کر بات کرتے کہ کس طرح سے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے how to do this وجہ یہ ہے کہ مجھے خدا کے کلام کے بارے میں علم ہے میں جانتا ہوں اور وہ بھی اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ خدا کا کلام شہر اور بیوی کے بارے میں کیا کہتا ہے ایک رات میں ایسی پڑھ رہا تھا تو میرے پاس آکے بیٹھ گئی کہنے لگی آپ کیا پڑھ ہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے اور وہ میرے لیفٹ ہینڈ پر بیٹھ گئی تو ہم دونوں نے مل کر غزل غزلات کی کتاب پڑھی اور میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح سے اس میں میاں اور بیوی کے تعلق کو خدا کے ساتھ تشبیح دے کر بیان کیا گیا ہے کئی لوگ اس کتاب کو پتہ نہیں کس اینگل سے پڑھتے ہیں لیکن یہ کتاب یہودیوں کی پاک ترین کتاب جانی جاتی ہے جسے پاک مکان میں کھڑے ہو کے جو کہن ہے وہ پڑھتا ہے ایڈ پوریم کے موقع پر اور کئی ایک موقعوں پر اسے پڑھا جاتا ہے کیوں پڑھتے ہیں لوگ اسے جانتے اسے اس لیے پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو وہاں پر البریٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر خدا کی جو سپرمیسی ہے اور جو کلیسیا یعنی کی طرف چلتے ہیں مرسط مل کے کھولی افسیوں کا خط اس کا پانچ وی آباب اور اس کی کس وی آیت سے پر ایک اور معاشرہ ایک اور سوسائیٹی افسس کی کلیسیا یہ میرے عزیز ایک ایسی سوسائیٹی ایک ایسا معاشرہ تھا جو ارتمس دیوی کے مندر سے اٹھ کر یہ وہ معاشرہ تھا جو ارتمس دیوی کے مندر میں پرستش کرنے والا معاشرہ تھا یہ وہاں سے اٹھ کلیسیا میں شامل ہوا ہے چرچ میں آ گیا ہے اب بہت سی باتوں کی نصیحت پولوس رسول نے ان کو کی ہے انہیں بتایا کہ تم پہلے کس طرح تھے اب کس طرح ہو اور اب کیسے زندگی بسر کرنی ہے میں یہ سمجھتا ہم کہ ہر ایک مسیحی اس بات کو سمجھے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی اس دواجی زندگی میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنا ہے کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اصل میں بہت سے لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہی ہے نا یہ زندگی گزار جو ہے اسے چھوڑ دیں زندگی کو جینا سیکھیں اگر ہم زندگی جینا سیکھ گئے تو پھر ہم کئی ایک معاملات میں سرفراز ہو جائیں میرے عزیزو یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے باغ ادن میں خدا نے آدم کو کریئٹ کیا اور اسے اپنی صورت کی مانند بنایا کس طرح سے اس شادی شدہ جوڑے کو بلیسنگ دی ہے برکت دی ہے اور کس طرح سے انہیں اس نے محبت سے خلق کیا ہے اور اسے تباہ کرنے کے لیے ابلیس ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اسی کے تناظر میں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ گناہ جو ہے اس کی شدت کیسی ہے گناہ کی شدت کیسی ہے تو میرے عزیزو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اتنا شدید ہے گناہ اس قدر زیادہ شدید ہے کہ اس کی شدت جو ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا اس قدر شدید ہے لیکن ہم بے باک ہیں اس معاملے میں ہم بے رکٹوک گناہ کرتے جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا اسے روک دے اپنے گھروں کے اندر اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اسے سٹاپ کر دیں یہ اس قدر شدید تھا کہ انسان اس کا مدعوہ نہ کر سکا اس کا حل انسان کے پاس نہیں تھا اس کو حل کرنے کے لیے اس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے خدا کو خود اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا اس قدر یہ شدید ہے اس لیے افسس کی کلیسیہ کو پالوس رسول نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جو پہلے بتوں کی پرستش کرنے والے تھے تم جو ایک اور کمیونٹی تھے اب خداوند یسو مسیح میں آگئے ہو تو اب اپنی سرشت کو اپنی حالت کو تبدیل کرو دیکھیں جی کیا کہتا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو اگر ہم اس کو اٹھارویں آیت سے پڑھیں تو معاملہ کلیر ہو جائے گا پانچیں باب کی ایک کس میں پڑھی ہے اگر ہم اس شراب میں متوالے نہ بنو یہ ایک اور کمیونٹی تھی جو ارتمس دیوی کے مندر سے اٹھ کے آئی ہے اب اس کمیونٹی کو پولوس رسول لائن پر لارہ ہے اس کو ٹھیک ڈگر پر ٹھیک سمت میں ان کی رہنمائی کر رہا ہے معذرت کے ساتھ آج بہت سے لوگ کلیسیا کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں نشہ بھی کرتے ہیں یہ ایک خطرناک صورتحال ہے یاد رکھئے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور صرف شراب ہی نہیں باقی اور کئی ایک نشے جو ہیں لوگ کرتے ہیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے پولوس رسول یہ کہتا ہے جب تم ایک نئی سوسائیٹی بن گئے نئے معاشرہ بن گئے خدا کے لوگ بن گئے تو کیا کرو شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے چلے جاؤ روح القدس سے بھرنے کی ضرورت آج کپلز کو جھوڑوں کو روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ گناہ میں متوالے ہونے سے روح میں بھرنا معمور ہونا کس قدر ضروری ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم اس گناہ کو جس کی شدت میں نے آپ کو بتائی اس قدر زیادہ تھی کہ خدا کو اپنا تخت چھوڑ کر زمین پر نہ پڑا کہ وہ اس کا حل کرے ہمیں اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم شراب میں متوالے نہ بنیں اگر ہم اس کو implement کر لیں اس طرح سے کہ ہم گناہ میں متوالے نہ بنیں بلکہ روح سے معمور ہوتے چلی جائیں تو پھر زیادہ اچھا ہوگا پھر لکھ ہے بجائے گالی گلوچ کرنے کے بد زبانی کرنے کے لکھ ہے اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہو اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسو مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو اور اس کی کانٹینیوٹی میں وہ کہتا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو مسیح کے خوف میں ہم کئی دفعہ سسر کے خوف سے شوہر کے تابع رہتے ہیں ساس کے خوف سے اتار دیں اس خوف کو اس کی ضرورت نہیں ہے خدا کا خوف رکھیں اگر ہم خدا کے خوف کو مان لیں گے تو پھر اچھا معاشرہ اچھی سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آئے گی میرے زیزو لکھا ہے اے بیویو شوہر بڑے دھیان سے سنیں کیونکہ ابھی بیویو کی کلاس ہونے والی خدا کے کلام سے میں نے نہیں کرنی خدا کا کلام کرے گا شوہر بڑے خوش ہو گئے چالے کوئی تی ہویا کام اے نا کوئی کہن سنن والا بھی نہیں یہ سارا دن سبزی مانگان یا رینی سانو سبزی والا منا آتا ایسی ہی ہے جدو کا آرہا ہو پتی نہیں پیاز نہیں ٹماٹر نہیں مرچ آٹا نہیں یہ ہی ہوتا ہے بیوی گر کا انجن ہے بھائی she's running the house وہ گھر کو چلا رہی ہے اس کو معلوم ہے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے she knows better لکھا اے بیوی اپنے شہروں کی ایسی تابع رہو جیسی خدا وند کی اگر کوئی بیوی اپنے شہر کی تابع نہیں ہے یاد رکھے وہ خدا وند بے شک وہ دن رات دعائیں کرتی رہے کلام پڑتی رہے یہ سب کچھ اسے بچا نہیں سکتا جب تک وہ خدا وند کی طرح اپنے شہر کے تابع نہ ہو جائے اس کے لیے یونانی لفظ جو استعمال ہو اس کے معنی بڑی خاص ہے کہ اپنے آپ کو اپنے شہر کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو اپنے شہر کے حوالے کر دینا تابع کر دینا اس کے لیے کور معنی بھی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے شہر کے اختیار میں دے دینا کیا کرنا اپنے آپ کو اپنے شہر کے اختیار میں دے دینا آج ہمارے گھروں کے اندر ماحول کیوں خراب ہوتا پتہ گیارمے باب میں پہلے کرنتیوں کے گیارمے باب میں ایک بڑی خاص ترتیب بتائی گئی ہے لکھا ہے مرد عورت کا سر ہے مرد کیا ہے عورت کا سر ہے اور ہر مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے یعنی ایک ترتیب ہے کہ سب سے اوپر خدا ہے اس کے بعد یسو مسیح ہے اور پھر اس کے بعد شہر ہے اس کے بعد بیوی ہے کئی دفعہ بیویاں یہاں سے اٹھ اپنی جگہ سے وہ شہر کی جگہ لینے چاہتی ہے یہ ایک غلط کام ہے یہ آپ نے وہ ترتیب جو خدا نے بنائی ہے اسے بگاڑ دیا ہے اسے خراب کر دیا ہے وہ جب خراب ہو گیا جب گھر کے اندر خرابی آگئی تو پھر اسے سنبھالنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں ایک بڑا دشمن ابلیس جو ہے وہ موجود ہے جو ہر وقت اس تاک میں ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے ایکٹ کرتی اور اس نے کس طرح سے آپ کو پھر ورغ لانا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کا دشمن کہیں دائیں بائیں آپ کے ہے اس سے بچ کر رہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہو جائے آپ کا ازدواج خراب ہو جائے یہ اس کی دلی خواہش ہے اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں کہ اس ترتیب کو خراب کرتی جو خدا نے بنائی ہے تو پھر پتے کیا ہوگا ایک بڑی تباہی گھر بکھر جائے گا بچے الگ ڈسٹرب ہو جائیں گے ایسے ہی ہے نا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ ہمارا دشمن ابلیس وہ چاہتا ہے کہ جس شبی پر جس صورت پر ہم بنائے گئے ہیں وہ بگڑ جائے وہ کیا ہو جائے خراب ہو جائے اس لیے بیویوں کو اپنے شہروں کے تابع رہنے کی ضرورت ہے یعنی اپنے آپ کو ان کے اختیار میں دے دینے کی ضرورت ہے میرے عزیز اس کے لیے ایک اور خاص لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپنے آپ کو شہر کے تابع کرنا ہے بطور اسسسٹنٹ اس کے ماون کے ساتھی کے طور پر کیسے ماون کے طور پر ساتھی کے طور پر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے شہر کے تابع کر دینا ہے کہ جیسا آپ کہیں I'm ready to do ٹھیک ہے پھر لکھا ہے کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیہ کا اور خود بدن کا بچانے والا اگر بیویاں چاہتی ہیں کہ گھر میں جگڑا نہ ہو چاہتی تو ہیں پر جو چھاڑ دیاں میں نہیں ہو لیا گلہ باہر بار ریپیٹیڈلی وہی باتیں کرتی تاکہ جگڑا ہو اس سے اجتناب کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا گھر مسیحی گھر ہے کیسا گھرانا مسیحی گھرانا اور مسیحی گھرانے کے اندر جو خوب صورتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنا اہم کردار ادا کرے اور وہ یہ ہے کہ وہ گھر کو ٹھیک طریقے سے چلاتی رہے بچوں کو اپنے تابع رکھے خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزارے خداوند کے ساتھ وقت گزارے اس سے کیا ہوگا کہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا ڈیویلپ ہوگا آج کرسچن سوسائٹی اگر پاکستان میں ترقی نہیں کر رہی تو اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ازدواج میں کمزوری ہے ہم بچوں کی پرورش پر وہ توجہ نہیں دے سکے جو دینی چاہیے آج ہماری کانگریگیشن میں یہاں پر کتنے بچے میڈیکل جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کوئی ہے بچے پلیز اپنا ہاتھ دکھائیں اگر کوئی میڈیکل والے ہیں نہیں جو میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جو ڈیوی بی بی ایس کر رہے ہیں ان کی بیٹی کر رہی کہا وہ نہیں آئی پریز دل آڑ میں چاہت تو ان کیلئے تالیا بجائے کتنے بچے ہیں جو پری انجینرنگ میں داخلہ نہیں لیا جو انجینرنگ کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا جو انجینئر بننے جا رہے ہیں پری 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 پی پی رنٹس پلی بچوں کو دیکھیں جوانوں کو دیکھیں پلی کوئی نہیں یہ کیوں ہے what is the reason وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی اندر کئی ایک فرکشن ہیں شہر بیوی کے ساتھ بیوی شہر کے ساتھ جھوٹ بولتی ایسا ہی ہے نا اس وجہ سے معاشرے میں خرابی ہے یہ دو پوستیں اس لیے میں نے وہ کی اگر کوئی سی 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 تیاری کر رہے پلیز وہ بتائیں کوئی پی سی 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 تیاری کر رہے وہ بتائیں کوئی پر کوئی ہے وہ بتائیں نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں بہت ریئر ہیں جب ہمیں پچھلے دنوں پورے کوئٹا کا سروے کیا تو صرف ہمارے پاس جو ڈاکٹرز تھے وہ سات ڈاکٹرز تھے کتنے سات کم از کم سات سو تو ہوتے یار بہت زیادہ نہیں تو ستر تو ہوتے ستر نہیں سترہ تو ہوتے ڈبل فگر تو ہوتا وہ بھی نہیں انجینئرز خدا کا شکر ہے کافی تھے وہ ڈبل فگرز میں تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سکور ٹرپل فگر میں آ جائے جہاں پر ڈبل فگر ہے تو یہ معاشرے اور سوسائیٹی کے حساب سے ہوگا اگر آپ لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے آپ معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر کپلز مل کر اچھا کام کریں گے تو بہترین کام ہو جائے گا میں شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے میرے والد صاحب ڈراف سمین تھے ریلویز میں یہ جو نقشہ امارتوں کے بنتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں تھے وہ نقشہ نویز تھے تو میں خدا کا نہائیت شکر گزار ہوں کہ آج میں آفیس سوڈنٹ کے پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں اور فردر میری پرموشن ہے پوسٹنگ لاہور ہونے والی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اور چھوٹی بیٹی اس کی خواہش ہے کہ وہ سائیکالوجی میں ڈاکٹریٹ کرے اور سائیکیٹریس بنے اور یہ اس کا فسٹ یر ہے سیکنڈ یر ہے سائیکالوجی میں اور جو چھوٹی سب سے بیٹی وہ ایم بی بی ایس کرنا چاہتی ہے تو میری خواہش ہے کہ میں ایم بی بی ایس کر دن رات محنت کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں کلام کے بارے میں بات چیت کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں ان کے ساتھ پریکٹیکلی کرتا ہوں اس لیے پیرنٹس کو خاص ایڈوائز ہے ماں کو کہ وہ اپنے گھر کے معاشرے کو اپنی سوسائیٹی کو بہتر بنائیں جب گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا تو معاشرہ بہتر ہوگا سوسائیٹی بہتر ہوگی جب ہم نے چرسی اور شرابی اور افیمی پیدا کرنے ہیں تو معاشرہ خاک ترکی کرے گا چاروں طرف ہمارے نشائی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے جب ہم باہر نکلتے دیکھتے گلیوں میں کرسچن محلوں میں تو وہاں پر سوائے شراب پینے والوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا یہ دکھ کا لمحہ ہے میرے عزیز کلیسیا کے لیے جیسے اس کلیسیا کو پولوس رسول نے کہا کیا کہتا ہے کہ شراب میں متوال نہ بنو وہ چاہتا ہے کہ جو معاشرہ کلیسیا میں آگیا ہے جو ارتمس دیوی کے مندر کو چھوڑ کر آگیا ہے اب اسے ضرورت ہے کہ وہ ٹھیک داریکشن میں پروان چڑھے ٹھیک سمت میں بڑھے اور اس کے لیے وہ سے خدا بند کی تابداری کرتے ہوتا ہے نا جب پادری سب آتے ہیں کہتے ہیں میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو آپ فوری اپنے شوہر کے کان میں بات کرتے ہیں کہ پائی سب آئے ہیں چرچ بن رہا ہے تو کیوں نہ ہم کچھ کانٹی بیوٹ کریں چرچ کے لیے ہوتا نا ہوتا نا شوہروں کو یہ خیال نہیں ہوتا مجھے پتا ہے بہت کم شوہر ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں لیکن بیویاں اس بات کا خیال رکھتی ہیں وہ کیا ہے وہ اس کو اس کو بتا رہی ہے یہ بھی ایک شعبہ ہے جس میں ہم نے مدد کر ایسی ہے بلکل اسی طرح کئی ایک شعبے ہیں لیکن وہ دیکھانے نہیں پڑھ دے رہے ہو ساس دے خلاف تسور دے خلاف یہ ایسی اسسٹنٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے پھر اگلی باری شہروں کی ہے شہر اٹنٹیو ہو کے سنے جتنے بھی ہیں یہاں پر جو شہر ہیں باپ فلائی کریں پریز اللہ اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں اور جو بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا جیسے مسیح کو مسیح کلیسیا کو اسی لیے ہم اس کے بدن کے عوضو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے اور یہ بھید تو بڑا ہے لیکن مسیح لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں برحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنے شوہر سے درتی رہے اوہ اینج بھی نہ ہے کہ شوہر کا آرہا ہے تو بیوی سوفے پیچھے چھپ جائے کہ میں جی ڈار رہی ہیں یہاں پر در سے مراد احترام کی بات کی گئی ہے کہ اپنے شوہر کا احترام کرتا رہے فٹا فٹل ماری چوار گئی میں ڈار رہی روٹی نہیں منا کر دی میں ڈار گئی ہیں ایسا کام نہیں کرنا ٹھیک ہے بہنوں ٹھیک ہے پریز اللہ ہیلیلوی یہاں پر بات جو کی گئی ہے ڈر کی وہ احترام کی کی گئی ہے اور شوہروں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں آج محبت کے معنی تبدیل ہو گئے جیسے جیسے سوسائیٹی معاشرہ ڈیویلپ ہوا ہے بہت سے لفظوں میں بگاڑ آ گیا ہے محبت کے صرف ایک معنی لیے جاتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کرتے رہیں میرے زیزو یہاں پر محبت کے معنی کیر کرنا ہے فکر مندی کرنا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اس کی دیکھ بال کرنا ہے اس کی پرورش کرنا ہے یاد رکھئے میرے زیزو محبت کے معنی چونکہ ہمارے سوسائیٹی یا معاشرے میں بگاڑ کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں لیکن آج بھی اس کی قدر و قیمت اس سکرپچر میں یہی ہے کہ ہم جو شوہر ہیں وہ بیویوں کی کیر کریں بیماری میں اور تند رستی میں اس کی خبرگیری کرتے رہیں اس کی فکر کرتے رہیں اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ایک صحت مند معاشرے کو پروان چڑھائیں گے ہم ایک صحت مند سوسائیٹی کو جو ہے سامنے لے کر آنے والے ہوں بڑا اچھا روحانی محول بنتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ فرس کلاس جو ہے ایک روحانی محول ڈیویلپ کیا جائے اور پادری صاحب کو کہتے ہیں کہ پائیس صاحب فٹا فٹ دعا کرو تاکہ اسی رسم کریے پائیس صاحب بھی جلدی جلدی دعا کرتے ہیں کلام پڑھتے ہیں سناتے ہیں جو بھی خدا نے ان کو میسج دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پائیس صاحب نو روٹی دو تاکہ پائیس صاحب آ رہو ہو کے چلے جان پھر اسی اپنا کام شروع کریے پچھو پھر ڈی جے ہو تے پھر رو نہیں ایسی ہوتا ہے نا آپ کرسچنز ہیں آپ ایک طریقے سے نبھائیں آپ اپنے گھروں کے ماحول کو کنٹرول کر سکتے اختیار آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ گھر کے اندر خدا کے قائم مقام کے طور پر ہیں آپ نے اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھنا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کر پائے نہیں کر سکے تو اب موقع ہے شروع کر دیجئے میرے زیزو اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ شادی شدہ زندگی میں آپ نے کیا کیا کس طرح سے آپ نے سوسائیٹی کو اچھے لوگ دیئے کیا انپوٹ ہے آپ کا معاشرے کے اندر معاشرے میں آپ نے کیا ڈالا ہے کیا کنٹیبیوشن آپ کا کیا حصہ ہے سوسائیٹی کے اندر کیا آپ نے چرسی اور حفیمی شرابی دیئے ہیں شرم کی بات ہے ہم سب وں کے لیے ہمیں سوسائیٹی کو اپنا بہترین حصہ دینا ہے اور وہ بہترین حصہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی کیر کریں اپنے بچوں کی کی کریں کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہوا نے گناہ کیا تھا جب ابلیس ہوا کے پاس آیا تو آدم کہاں تھا وہ کہاں تھا کیا وہ اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ ابلیس اس کو وزٹ کر رہا میں اس سے پوچھ معلوم کر کہ کون شخص تیرے پاس آتا جاتا ہے کون تیری کانسلنگ کر رہا ہے کون تجھے منٹرنگ کر رہا ہے کون تجھے سکھا رہا ہے آج شہروں کی ایک بڑی رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہر آنے جانے والی پر نظر رکھے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہمارے بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے کیسا شخص ہے یہ اگر آدم پریزنٹ ہوتا موجود ہوتا تو کیا یہ سب کچھ چلتا کبھی بھی نہیں ہم کئی دفعہ ہوا کو یا عورتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اور ہمیں باغ ادن سے نکل نہ پڑا ایسی بات نہیں ہے آدم کی جو ریسپونسیبیلٹی تھی اگر ہم اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو بنا کر باغ ادن میں رکھا کہ اس باغ کی تو کیا کر باغ بانی کر اور اس کی نگے بانی کر اور بیوی جو ہے وہ ابلیس کے ہتھے چڑ گئی یہی ہوا اگر ہم ٹھیک طریقے سے صحیح طرح سے اس کلام کے مطابق صحیح ڈائریکشن میں چلیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ ڈیویلپ نہ ہو ترقی نہ کریں کیا آپ چاہتے ہیں میں نے آج وہ بہت ساری باتیں جو اکثر شادی شدہ جوڑوں کو بتائی جاتی ہیں وہ نہیں کی لیکن جو پریکٹیکل باتیں ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہیں میں نے بتائی آپ کو خدا رہا خدا کے کلام کے مطابق ان پر عمل کی جی تا کہ آپ لوگ ڈیویلپ کیوں اس قدر فکرمند ہے وہ جوڑوں کے لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر خاندان صحتمند ہوگا خاندان ڈیویلپ ہوگا تو کلیسیا ترقی کرے گی چرچ ترقی کرے گا اور اگر چرچ ترقی کرے گا تو معاشرہ ترقی کرے گا سوسائیٹی ترقی کرے گی اور اگر سوسائیٹی ترقی کرے گی تو یاد رکھئے اس ملک پاکستان کے اندر کریسٹین کا ایک بڑا کانٹی بیشن ہوگا جو ابھی تک ہم پوری طرح نہیں دے سکے پریز اللہ ہلیلویہ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کر اپنے سروں کو جکائیں شکر گزاری کریں سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنے سروں کو جکائیں ہم مل کر دعا مانگیں Thank you Lord Jesus We worship you Lord Hallelujah Thank you Lord Hallelujah 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 Hymari Mairban Kudus Vafadar Asmani Baap I'm Yisoo Masih Nasri کے نام سے تیرے شکر گزار ہیں خدا وند آج کے اس بیش قیمتی وقت کے لیے جس میں ہم نے تیری آواز کو سنا ہے تیرے کلام کو سنا ہے اے خدا وند ہم جہاں کئی کمزور ہیں زندگی کے جن شعبوں میں اے خدا وند خدا ہم اس طرح سے اپنا کانٹی ویشن نہیں دے سکے تو ہماری مدد کر تو ہماری سہتہ کر ہمارے ساتھ ہو اے خدا وند جتنے لوگوں نے کلام سنا ہے ان سب کو برکت دے تیری حضوری اور تیرا فضل ہر ایک شخص پہ ٹھہرے تیرا پاک رو ان کی مدد کرے اے خدا وند تیرے کلام کو نازل فرمایا ہے تیری منت کرتا ہم ہر ایک خاندان کے اندر ہر ایک گھر کے اندر خدا وند تیرا جلال سہر ہو جتنے کپلز یہاں بیٹھے ہیں ان سب پر تیرے کلام کی برکت چاہتا ہم اے خدا وند اپنے ہر ایک فیملی میٹر میں خاندان معاملے میں خدا وند تجھے یہ اول ترچہ دیں